سلام علیکم ویورز یہ ایک اور چولہ ہے ایک اور موڈل ہے اور بہت خوبصورت موڈل ہے اور ٹاپ پہ یہ شیشہ ہے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اور اس میں بھی وہی فنکشن سے جو پچھلے والے چولے میں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اور اس میں بھی آپ ایزیلی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آگ کم کرنا زیادہ کرنا اس میں یہ آپشن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نیچے والا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کو اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آون کا ہے اور یہ جو ہے اس سیٹ کا ہے یہ آگ کم اور زیادہ یہاں سے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگ کم کرنا زیادہ کرنا اور یہ نیا سٹوک آیا ہے اور ظاہر سی باتیں ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ویڈیوز بنانی پڑتی ہے یہاں سے آون کا آگ کم اور زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ آپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ ٹائمر ٹپریچر ٹائمر یہ سب کچھ دیا ہوا ہے مچھلی وغیرہ اور سبزی کے لیے یہ سارے سسٹم دیئے ہوئے ہیں چائے بنانے کے لیے سبزی کے لیے اور یہ ٹائمر سب کچھ اس کے اندر موجود ہے سارے سسٹم اگر آپ نے جو ہے آون کا ٹائم دینا ہے تو آپ یہ ٹائم دے سکتے ہیں اور یہ بھی اٹومیٹک ہے یہ سارے اٹومیٹک چولے ہیں سینسر جب تک کوئی چیز نہیں رکھا ہوگا یہ اسی طرح جو ہے یہ بلنک کرتا رہے گا ٹائم آپ یہاں دے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ ٹائم دے سکتے ہیں جو بھی ٹائم آپ دینا چاہے ٹمپریچر دینا چاہے اور سینسر کو آن اور آف کرنے کے لئے یہ اپشن ہے یہاں پہ اگر آپ نے توا رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو پریس کریں گے یہ آن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ توا رکھ سکتے ہیں روٹی پکانے کے لئے کیونکہ یہ اٹومیٹک ہے اور اس کا سینسر کا پریس ہونا ضروری ہے جب تک سینسر پریس نہیں ہوگا یہ آن اور آف ہوتا رہے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ بالکل آف ہو جائے گا تو یہ جاپانی چولوں میں یہ سسٹم ہے اور یہ تین برنل کا چولا ہے اور اس کا جو شیشے کا سائز ہے وہ بھی بہت بڑا ہے باقی کے بنسبت اور یہ موڈل ہے سارے پنکشنز اس کے اندر موجود ہے اور بہت ہی فریش چولا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آون کو بالکل فریش ہے اور یہ گی لگا ہوا